بھارتی پنڈت ہے نشانت بھردواج انہوں نے الیکشن کے بعد کی صورتحال بتائی ہے اب پاکستان میں کیا ہونے جا رہا ہے اور عمران خان کی زندگی کے حوالے سے بھی اہم پیش گوئیاں کی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے سب سے پہلے تو دیکھیں عمران خان کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ اکتوبر تک کا وقت عمران خان کے لیے مشکل ہے اب اس میں ریلیف بھی ملے گا اسی میں عمران خان جیل سے باہر بھی آئیں گے لیکن اکتوبر تک وہ کہتے ہیں کہ سٹرگل ہوگی اور ان کی جان کو بھی خطرہ ہے جو لوگ ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور اکتوبر کے بعد یہ خطرہ ختم ہوگا یعنی دیکھیں ایک سوچ ہوتی ہے کہ اس بندے کو ہم نے قتل کرنا ہے کسی طرح اب اس سوچ کو کوئی موقع نہیں ملتا اس کو قتل کرنے کا یہ الگ بات ہے لیکن وہ سوچ رہتی ہے اور وہ طریقے تلاش کرتی ہے کہ اس کو قتل کیسے کیا جائے تو انہوں نے کہا کہ یہ سوچ جو ہے اکتوبر تک رہے گی اور اگر کوئی موقع ملے تو دوبارہ حملہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ سوچ جو ہے وہ اکتوبر کے بعد ختم ہوگی جب عمران خان اور زیادہ طاقتور ہو جائیں گے اب بھارتی پندیت کہتے ہیں کہ عمران خان کو اقتدار میں آنے سے کوئی نہیں روک سکتا وہ زندہ رہا تو ان سب کو بتا دے گا کہ وہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ اگر یہ عمران خان کو زہر دے دیں جیل میں تو یہ الگ چیز ہے لیکن عمران خان ان کے حلق سے اپنا منڈیٹ واپس لے کر رہے گا اب دیکھیں سینیریو کیا بن رہا ہے پاکستان میں اس وقت مریم نواز پنجاب کی وزارتے آلہ کی کرسی پر بیٹھنے جا رہی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان جس جیل میں قید ہیں یعنی کہ اڈیالا جیل راولپنڈی میں وہ مریم نواز کے کنٹرول میں آ جائے گی اور پھر ممکن ہے کہ یہ کوئی شرارت کرنے کی کوشش کریں کیونکہ پی ٹی آئی نے ان کو حکومت تو کرنے دینی نہیں ہے اور آئی ایم ایف نے ان کو کرس دینا نہیں ہے تو ظاہر ہے یہ غصے میں عمران خان کو نقصان پنجانے کی کوشش تو کریں گے لیکن بھارتی پنڈیت کہتے ہیں کہ یہ وقت خان گزار لے تو عمران خان پھر ان کے کنٹرول میں نہیں آنے والا پھر عمران خان ایک لمبی پرواز کرے گا تو اب اکتوبر تک ایسا لگتا ہے کہ یہ حکومت گھر جا سکتی ہے اور اس کے بعد پی ٹی آئی کنٹرول کرے گی حکومت کو اور پھر عمران خان یادہ دوہزار چوبیس میں ہی یا پھر دوہزار پچیس میں اس ملکی حکمرانی سنبھالیں گے اور ملک کو صحیح راستے پر ڈالیں گے